اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب اللہ پاک کے کرم اور اس کے فضل سے بحریت ہوں گے آپ سب کو ایم ایچ ایسیسریز میں تہہ دل سے خوش آمد دیں اگر آپ اپنے چہرے کے بالوں کو لے کے پریشان ہیں ڈیفرینٹ ٹائپس کی ویکسز کو اپنے چہرے پر اپلائی کر کر کے تھک چکے ہیں سائیڈ افیکٹ کے طور پر بالوں کی ہیڈ گروت بزیز زیادہ ہو چکی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ حاص بہت سپیشل ہونے والی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی اپلوڈیڈ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے مستفید ہو سکے آج میں آپ کے لیے برازیلین ہارٹ ویکس لے کے آیا ہوں جس کو اگر آپ ایک دفعہ اپنے چہرے پر اپلائی کرتے ہیں تو پورا مہنہ آپ کو دوبارہ ویکس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جی ہاں دوستو یہ ایسی ویکس ہے جو کہ اورینٹل ویکس ہے اس میں ہم کو اسینشیل آئرز مل جاتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہماری ہیر گروت ہوتی ہے بالوں کی وہ ریڈیوز ہو جائے گی کم ہو جائے گی یہ بلکل اسی فارمولے پر بنائی گئی ہے جس فارمولے سے آپ کو لیڈر تھیراپی کی مدد سے فیشل ہیرز یعنی چہرے کے بالوں کو ریموف کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو میڈیسنز دی جاتی ہیں تاکہ آپ کے بالوں کی ہیر گروت ریڈیوز ہو سکے کم ہو سکے تو آپ کو اب میڈیسنز کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جتنی بھی اچھی میڈیسن ہو اگر آپ اس کو ایک لیمٹ سے زیادہ ایک وقت سے زیادہ یوز کرتے رہیں گے تو لازمی طور پر آپ کا جو ڈائیجسٹیف سسٹم ہے وہ متاثر ہوگا تو اس لیے میڈیسنز بے وجہ نہ کھائیں اور برازیلین ہاتھ ویکس کو گھر لے ہیں اس میں ہم کو تین فلیورز ملتے ہیں ریڈ گرین اور پرپل تو چلیں اس کو آنباکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آنباکسنگ کرتے ہوئے ہم کو اس میں کس طرح کی ویکس ملے جاتے ہیں تو دوستو ہم کو یہ چھے ڈیبیاں مل جاتی ہیں اس ایک بوکس میں یعنی کہ ہم کو چھے مہینے کے لیے ویکس مل جاتی ہے ایک بوکس کے اندر ان ڈیبیوں کی حاصیت یہ ہے یہ جو پلاسٹک کی ڈیبیاں ہیں ان کی حاصیت یہ ہے کہ یہ مائکرو ویویبل ہے یعنی کہ ہم ان کو مائکرو ویویبل میں بھی گرم کر سکتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہے یوز کرنے کا کہ جب بھی آپ نے ویکس کرنی ہے سب سے پہلے ویکس کو گرم کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہیر گروت کی ڈائریکشن میں یعنی کہ جدھر آپ کے بال جس ڈائریکشن میں بڑھ رہے ہیں یعنی ان کا روح جس طرح ہے آپ نے اسی روح پہ ویکس کو اپلائی کرنا ہے اسی ڈائریکشن میں ویکس کو اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم ایسے نیچے کی طرف جدھر بالوں کی گروت ہو رہی ہے اس طرف ہم نے ویکس کو لگا لینا ہے ایسے آرام سے اس کے بعد ہم نے دس سے پندرہ منٹ تک ویکس کو ڈائی ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب ویکس مکمل ہشک ہو جائے گی ڈائی ہو جائے گی تب ہم نے پکڑ کے ویکس کو اپوزٹ سائیڈ پہ اتار لینا ہے یعنی کہ محالف سمت سے ہم نے ایسے اتارنا ہے ٹھیک ہے جی تو اس سے کیا ہوگا 5 to 10% آپ کی ہیر گروت کم ہونا سٹارٹ ہو جائے گی جیسے جیسے آپ اس کو یوز کریں گے ہیر گروت میں کمی آتی جائے گی آپ کے بال جو پہلے موٹے ہوتے تھے وہ آہستہ آہستہ بریگ ہوتے جائیں گے اس کے ساتھ آپ کو نرمو ملائم جلد ملے گی برازیلین ہارٹ ویکس کو یوز کرنے کے بعد اگر آپ ویکس کے نشانات کو جیمو کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنی سکن کو کلین کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیڈوی آئل کو یوز کریں ویکس کرنے کے بعد امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی فائدہ من ثابت ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں ہمارے دوسرے چینل انفارمیشن کوشن کو بھی سبسکرائب کر لیں جہاں آپ کو انٹرینمنٹ کے ساتھ کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا حیاء رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار